اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے اور امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے زمان میں رکھیں خوش خورم عباد رکھیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی مونگ دال کی رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں میں کس طریقے سے بناتی ہوں چل کے آپ رسپی دیکھئے آپ بھی پکاتے ہوں گے لیکن میرا کیا طریقہ ہے یہ آپ سے میں نے آج شیئر کی ہے رسپی تو چلے چل کے آپ رسپی دیکھئے اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ جل کے رسپی دیکھئے تو میں اس کو ڈیش آٹ کرتی ہوں ویڈیو کو انت تک دیکھئے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کی بٹن کو بھی کلک کرنا بلکل مت بھولیے گا ایسے آپ کو نئی رسپی کرنا نوٹفکیشن ملتا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی رسپی اور یہ ڈال بھی ایسی بنی ہے نا کہ جس میں مرگی اور گوش کا ذائقہ آئے تو چلے آپ چل کے رسپی دیکھیں تو یہاں پہ میں ڈال لے رہی ہوں ہاں کب یہ ویڈیو پس ڈال ہے یہ میں کیسے بناتی ہوں آپ بھی بناتے ہوں گے میرا کیا ٹھیک ہے تو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں آج کہ آج میں اپنے گھر میں ڈال کیسے بنانے لگی ہوں مونگ ڈال ہے یہ گرین کلر کی تو چلے اس کو بیس ساف کر کے دھو کے ہاں رسپ شیئر کرتی ہوں یہاں پہ میں نے degreeگی کوکر میں ڈال دیا ہیں نمک سوٹھ مرک ک how ککر کو میں تقریب اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے ڈال کو گلال ہوں گی یہاں پہ میں نے کڑائی لے لی ہے اب اس کا مسالہ بناتی ہوں سب اپنے اپنے طریقے سے بناتے ہیں یہ میرا طریقہ ہے میں کیسے یہ والی ڈال بناتی ہوں یہاں پہ میں اس میں لے رہی ہوں دیسی گھی دیسی گھی یہاں پہ لے لیا میں نے اور یہ ناشرہ پہ غلنا بھی شروع ہو گیا ہے اور ساتھ میں اس میں آدھا پیاز میں نے ڈال میں ڈالا تھا نا تو آدھا پیاز یہ میں ڈال ہوئی اس میں اب اس کو تھوڑا سا گولڈن کروں گی میں نے گھی کتنا کم لیا ہے تقریباً قوارٹر کپ کے قریب یہ گھی ہے اس میں آپ چاہیں تو اویل میں بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوئے سے ساتھ میں اس میں ایک ٹی سپون میں اس میں زیرا ڈالنے لگی ہوں یہاں پہ دیکھئے پیاز جو ہے تھوڑا سا گولڈن ہو گیا ہے اس کو بہت زیادہ جلانا نہیں ہے اب اس میں میں ڈالوں گی لستن اور ادھرکا پیسٹ ایٹھ ایک ٹی بل سپون اس سے خوشبوز راچھی آتی ہے اس میں میں نے تھوڑا زیادہ رکھا ہے اب اس کو بھولوں گی اس کو چھپیٹے سے بھول دیں تاکہ اس کی جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے رسن اور دھرک بھون چکا ہے ایک ادھر اس میں ٹی ماتر ڈال دوں اور ساتھ میں اس میں میں ڈالوں گی ساتھ میں اس میں میں دہی ڈال رہی ہوں دو ٹی بل سپون بس دہی ڈالا گیا اس کو خورتا رہی ہماری ہوں دھرکوہ مکس کرتے ہیں اب اس میں ڈالوں گی کچھ مسالے مسالوں میں اس میں ڈال لگی ہوں سرخ مرچ ٹی سپون پہلے میں نے ہواپ ٹی سپون دال میں ڈالی ہے نا تو اب میں ہواپ ٹی سپون اس میں ڈال لگی ہوں آپ اس پر زائقہ ڈال سکتے ہیں نمک بھی اس میں جائے گا ہواپ ٹی سپون، ہواپ ٹی سپون میں نے کشمیری لال مرش سخدھنیا پاورڈر سخدھنیا پاورڈر اور اس مسالے کو بھونتے ہیں اس وقت تک یہ بہت سمود نہیں ہو جاتا بہت اچھے سے بھونوں گی دیکھیں ابھی تو یہ دردرہ سا ہے اس کو بھونتی جاؤں گی اور اس کا جب تک پانی ختم نہیں ہو جاتا دہی کا اور ماتر بہت اچھے سے بھون نہیں جاتا تب تک میں اس کو بھونتی جاؤں گی آج میں نے ہلکی کر دی تھی دہی جو ہے وہ پھٹا پھٹا سا نہ ہو جائے دیکھیں ابھی سمود ہو جائے گا یہ سارا کچھ میں دکھاؤں ہوں آپ کو کہ دال دیکھیں کتنی اچھے سے یہ گل چکی ہے بہت اچھے سے یہ سمود ہو چکی ہے تو چلیں اب اس کو اپنے اس مسالے میں لکس کرتی ہیں یہ دیکھیں مسالہ کتنا اچھا سا بن چکا ہے بہت اچھے سے بن چکا ہے اور بھی بلکل لیدہ ہو گیا ہے ٹماتر اور دہی کا پانی کشک ہو گیا اس میں اب یہ جو دال ہے یہ اس کو میں اس میں ڈالتی ہوں اور اس کو دس منٹ کے لیے پکاتے ہیں تاکہ مسالہ اور دال جو ہے وہ اچھے کیلئے سے پک جائے اور اس میں جو پانی ہے وہ بھی تھوڑا سا درائی ہو جائے دال پتلی گاڑی رکھنا یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو کتنا پتلہ یا گاڑا رکھنا ہے چاولوں کے ساتھ کھانی ہو تو پتلی رکھنی ہے اگر روٹی کے ساتھ کھانی ہو تو آپ نے اس کو تھوڑا سا سکھا لینا ہے اس کا پانی تھوڑا سا سکھا لینا ہے یہاں پہ دال میں پکتی ہوئی دال میں تھوڑا سا میں ہرا دھنیا ڈال دوں گی کیونکہ اس کے پتے جو ہے تھوڑا سا سوفٹ ہو جائیں گا اور ان کا بھی ٹیلز ڈال جائے گا اس کو مکس کر دیں پھر کتنے مزے کی مسالے والی یہ دال ریڈی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس کو تھوڑی دیر اور دم پہ رکھوں گی تاکہ یہ پانی اور اس کا جو ہے مویسچر جو ہے بلکل تھوڑا مکس ہو جائے اور دال تھوڑی سی گاڑی ہو جائے چکی ہے اور میں نے مزید اس میں ایک ٹیبل سپون گھیل لیا ہے دیسی گھی ہی میں نے لیا ہے اور اس میں میں تین سے چار جو جو لسن کے ہیں یہ بری قطر کے ڈال دوں گی تو یہاں پہ دیکھیں دال کتنی اچھے سے مکس ہو گئی ہے سب کچھ اس میں مکس ہو گئے ہیں ناز یہ زیادہ پتلی ہے نگاڑی ہے چاہے تو آپ دال کے ساتھ اس کو چاولوں کے ساتھ کھائیں یا روٹی پراٹھے کے ساتھ کھائیں ہر لحاظ سے یہ ایک مکمل طور پر یہ پک چکی ہے تو جلے اس کو ابھی شاورٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے اور ڈالتے ہیں اپنے ڈونگے میں دال کو یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی دیکھیں یہ بہت پتلی بھی نہیں اور بہت زیادہ گاڑی بھی نہیں دیکھیں ماشاءاللہ 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 اس میں نمک میرش ہر چیز ہمارے حساب سے بلکل پرفیکٹ ہے آپ نے کمیز راتی کرنی ہو تو وہ آپ کے اپنی مرضی ہے میں اس کے اوپر میں ڈالنے لگی ہوں ہرا دھنیا ہرا دھنیا ڈال دیں اور یہ جو تڑکا میں نے اس میں بنایا ہے تڑکی کو میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں لسن جو ہے یہ گولڈن ہو چکا ہے اس میں میں بس چھٹکی سی سرک مشڈہ لگی ہوں چھتیز کرتے ہیں یہ جو کشمیری لال میرچن ہے اس کا کلر بہت اچھا ہاتا ہے تو یہ اس میں میں نے یہ ڈال دی جیسے ہی یہ گرم ہوتا ہے دوبارہ سے تو اپنی دار کے اوپر یہ گرم گرم تڑکا لگاتے ہیں بسم اللہ تو کیسے لگی آپ کو آج کی میری یہ ڈال کی مزہدار سی ریسپی ضرور بتائیے گا اور فیڈ بیک دیجئے گا کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی میری یہ ریسپی کیسے لگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیں اس سے آپ کو نئی ریسپی کا نوٹفکیشن ملتا ہے ملتے ہیں ایسی نئی مزدار سی گرم گرم سی ریسپی کے ساتھ تک کے لیے اپنا اپنے گھر والوں کو بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ